اسکار دوستو ابھی بھی بڑی خبر سامنا رہی ہے جنکاری کے مطابق یہاں پر بتایا گی بارڈ پربہاویت علاقوں میں بتایا جارہا گی سینہ کی گاڑی یہاں پر ریسکو کرنے پہنچی تھی کہ یہاں پر گاؤں کے گھڑوں میں ڈوب گئی یہ بڑی خبر نکل کراری ہے ہریانہ پانی پت سے بارڈ سے پربہاویت پانی پت میں بدوار سام بڑی گھٹنا سامنا رہی یہاں یمنہ ندی کے پانی میں ڈوب گئے گاؤں کو ویجٹ پر نکلی آرمی کے گاڑی گہرے پانی میں جا گئی یہ حادثہ نواد تٹبند کی پاس ہوئے گاڑی میں سینہ کے چھ سوان سوار تھے ترنت انہیں بعد ریسکو کر راج کی سیسی پہنچایا ہے کڑی مسکت کے بار انہیں گاڑی کو باہر نکالا سیسے پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں ایک کے بعد ایک سبھی چھ جوانوں کو کسی طرح باہر نکالا گنی میں ترہی کی سبھی شرکچی تھے اس کے بعد جوانوں کو وہاں سے کسی دوسری جگہ پر لائے جائے گیا جہاں پر اپراتمی گپچار دیا جا رہا ہے حالانکہ اس کے بعد جوانوں کو ہلکی چھوٹے آئی ہیں مگر پرہاچنک عدی کاریوں کے مطابق چھوٹے زیادہ گھم بھی نہیں ہیں فلال جانس کی جاری ہے اروند کیجریوال کے بیان پر بھی دوسیان چوٹالن کہا کیا اروند کیجریوال کی عادتیں دوسری راجیوں پر کمنٹ کرنا ہے پر یہاں پر ایک پراکرتی کا عابطہ ہے جسے کاؤ پانے کے لیے اس کے دوسری ب مدد لی جاری ہے سو دوستو پردیس بھر کی تمام خبروں کے لیے بنے رہی چینل پر نئے ویزٹ کریں چینل کو لائے سے سبسکرائب کریں سے